نام یا حباب اليوم یوم الثانی فی کتاب الثانی جلد اول ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں حروف الجر من حروف الجر حروف الجر کتنے ہیں ہمارے پاس حروف الجر ہمارے پاس نام سترہ ہیں سترہ ٹھیک ہے اس میں سے گیارہ ہمیں بہت ضروری ہمیں آنے چاہیے گیارہ سترہ کو ہم یاد کر سکتے ہیں جب ہم اس کو ایک شیر ہے اس کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ اور وہ طلح بیعہ کو سکھایا ہوا ہے حروف الجر کے بارے میں پتا ہے آپ کو نہیں شاید پڑا ہوئے ہے پہلے پاک یہ ایک فیملی ہے یہ ایک فیملی ایسی فیملی ہے کہ یہ جب کسی ناؤن سے پہلے آتے ہیں تو اس ناؤن کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں زیر دیتے ہیں زیر دیتے ہیں زیر ٹھیک ہے جی تو آپ نے بہت سارا دیکھا ہوگا ان میں سے یہ دیکھیں من فی الہ علا ان بے اور لے یہ جب بھی آتے ہیں اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کے نیچے آپ زیر دیکھیں گے یا پھر اس کے آخر میں یانون دیکھیں گے یہ دو چیزیں دیکھیں گے یہاں دیکھیں آپ ہم اس کو یاد کرتے ہیں یہ تانیہ نے یاد کیا ہے تانیہ درہ سناو ایدفہ بھائی کو تانیہ کیا رہی تھی میں سن رہی ہم نے پڑھنا شروع کر دیا یہ ہارا تیار چلو اب یہ دیکھو کبھی آپ کے واضح آ رہے ہیں کبھی نہیں کوئی مسئلہ نہیں خیر ہے کوئی مسئلہ جتنی آ رہے ہیں اس پر گزار کریں اور ریکارڈنگ کر رہا ہو نا تو وہ پہ آپ کو ریکارڈنگ آپ نے دیکھ لینی ہے ایک دفعہ دیکھ لیں بس چلے مجھے ذرا حروفی جر سنا دیں ذرا وہ شیر سنا دیں وہ باو باو جی جی باو کافو لامو باو تاو باو تاو کافو لامو باو مجھو آگے مجھ بھول گیا باو مجھو مجھو سلا سلا باس سلا باس اب یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے ادرس ولاحز ادرس کا مطب ہے پڑھو ولاحز اور نوٹ کرو لاحز ملاحظہ اشعر بی آلام میں درد محسوس کر رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ اشعر کے بعد بالک دی ہے اس کے بعد ہے الالمو فی البتن الالمو فی البتن ذہبتو الی الطبیب ذہبتو الی الطبیب ذہبتو الی الطبیب الاگے ٹھیک ہے کی طرف تناولتو من العسل میں نے عسل میں سے کھایا فی العسل شفاء لنناس ہناک سوق لبیع العسل سوق لبیع لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے فور الاسل على الطاولہ ٹھیک ہے سوق العسل بائید ان البائید ٹھیک ہے یہاں ویسے آپ کو دیکھا چلے اب یہ در آپ کریں اب آپ جی جلدی سے بس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے المدینة بائیدتو من البيت من النوم مبکرہ ٹھیک ہے ہناک سوق لے اب یہ پڑھنا در آپ اس میں تے چوز کر کے پڑھنا شاہ باش شعر آمیر بالعام شدیدت شدیدت لیکنه لم يجھب الى التبیب عرف صدیقه حازم انہو يشتکی 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 کے بعد عن آتا ہے ٹھیک ہے عن شاہ نا يشتکی عن بطن فقال له انہ انہ فی الاسل شفان وقال انہ هناکا سوکا ربئی ربئی اسل اسم ہو سوکو الکبیرو وہذا سوکو لیسا باییدن باییدن لی بیت ان البیتی ان بیتی شاہ باش باییدن باییدن ان آتا ہے شاہ باش باییدن 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 من الاسل من الاسل اصل مجھے ایکیلو لیلیوشن جمیل مجھے مجھے لیسا لیسا نکرأ التدریب كل يوم ولکن ولکن هنا بعض الاشیاء كنت ورد ان نقرأ إلا فنجھے ان شاء لیسا 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 مجھے 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 تقول المریض انتی مریض يا طنحا مریض انتی نعم اشعر باللام انا مریض بیمت شعورینا اشعر باللام الرأس لا 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 الصداع في رأس الصداع صداع بولت هل تناولت الدواء نعم تناول نعم انا تناولت الدواء هل انت بخير الان نعم انا بخير والحمد بل احسنت احسنت يا حبيب جميل اللہ باش آه هذه هناك اسئلة الاربع هنا ایهما تفضل ان تكون نحيفا او سمينا يا طلها مازا تفعل اذا اردت ان تكون نحيفا مازا تفعل اذا اردت ان تكون سمينا مطفعام الذي تأكله كثيرا وتفضل هنا هناك زينب ومريم نعم يلا يا اصلاع اقرأ زينب ومريم صدیقتان تتشابهان في اشياء كثيرة فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعات واحدة ولكن هما تختلفان في امر آخر فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا تريد زينب ان تكون سمينة ولكنها لا تستطيع وتريد مريم ان تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع زينب تفكر كثيرا في هذه مشكلة ماذا تفعل وزنها الآن خمسة وخمسون كيل كيف تزيد وزنها يجب ان يسل وزنها الى سبعين كيل حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح أخذت زينب تناول كثيرا من تعقل اللحم والخبز والبيض والعروز والجبن والأسل والحلب والمرب وتشرب الحلي وأصير الفواكه لم تنجح زينب الرياض ورغم ذلك زلت نحيفة ماذا تفعل أكلت كثيرا والشربت كثيرا ولكنها زلت نحيفة نختلف مشكلة مريم ومشكلت زينب فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة وزنها لأن دسعون كيل كيف ينقص وزنها يجب أن يسيلا وزنها إلى صحاب مين كيل تراكت مريم والسكر والنشبيات ومارسة الرياضة شهرا لم تستطع مريم فحيات حب والعقل أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها والمين خوش آدھا جمیل ممتاز 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 ما هذا مرابی 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 سر مرابا جب یہ آئے نا نقطو کیا آئے تو ہم اس کو ڈبل اے بڑھیں گے مرابا 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 ہوتا ہے جمیل رغمہ ذالق کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ پسند یہ بہت اہم لفظ رغمہ ذالق اس کو لکھ لیں اگر آپ کے بات رغمہ ذالق کا مطلب ہوتا ہے اس کے باوجود اچھا ایک لفظ ذلت ذلت کا مانا کیا ہے ستل ستل شی ستل ذالت کا مطلب ہوتا ہے شی ستل ابھی تک ہے وہ اور اگر ہی ستل کہنا ذال اچھا لم تنجح کا مانا کیا ہے لم تنجح لم تنجح کا مطلب دیکھو نجات نجاح نجاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے لم تنجح کامیاب نہیں ہوئی وہ اب تک کامیاب نہیں لم تنجح تم کامیاب نہیں ہوئے دونوں کے لئے ٹھیک لم تنمارس کا مانا کیا ہے ابھی تک سائد نہیں گئت ابھی تک اس نے پریکٹس میں نہیں لے کیا آئی نحی آئی آئی سلا کا مانا کیا ہے یجب آئی سلا یجب دیکھنے ہو کہتے ہیں جواب دونے یجب کا مطلب ہے لازم ہے انیس سلا کہ وہ پہنچے حصول ہونا نشویات کیسے کہتے ہیں کاربو ہیڈرٹ کاربو ہیڈرٹ کاربو ہیڈرٹ خزادہ زیادہ ہوا اچھا یہاں پہ ہے نا اخذت یہاں پہ لفظ مالی اخذت اخذت مریم متعقل کا سیر یہاں اخذت اصل میں کسی اور معنی میں ہے اس کا مطلب ہے باداعت باداعت یعنی اس نے شروع کر بیا شروع ہو گئی یار یہ لڑکی تو چلی گئی لا نافیہ لا نافیہ لا حرف نافی یکون ما بادہ منفی یہ لا نافیہ بھی اچھی چیز ہے گریمر میں سے ہی ہے آسان ہے اس میں یہ کیا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو مزارے کے شروع میں لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ مریم تحب العقل زینب لا تحب العقل زینب لا تشرب الحلیب زینب لا تمارس الرياضہ زینب لا تأكل الخبز یہ درہ یہ آپ کو یہ واضح کر رہا ہے کہ آپ کو عربی آتی ہے ماشا لیو سلیمان مشغول جدا لا يمارس الرياضہ سید احسانت احسانت ایبی در اکار کردک سرو جبکو کیا لما ایدر اکار ایدر ایس کھو در اکار کردک ایمیدر اکار لا تريد زینب ان تكون نحیفا اگی تکیانا ای لا تريد زینب الریاده لا تريد مریم ان اكون سمینه لا تشعر بی علم فی بطنه الان لا تريد فاتمه الهلیب و اصیر الفواكه لا تريد المریز اللحمه والبيت جمیه خلاس احب السفر اريده نعم هل هناك ای جملة عندك اريد من اريد نعم نعم اريد اريد اتاشا فی ال فی السمت نو اريد ااکل السمت فی الشتا فی الشتا نعم جمیه نعم ادرس عالکتاب اللغه تلمانیه و جرمانیه اشتری الملابس من السوق اشتری الملابس اشتری اشتری بیلال باکستان جمیل 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 جدا احسانت احسانت ماشا الله خلاس نکتفي هنا نکتفي هنا نقف هنا ولکن عندنا خمس دقائق لابد نتکلل انشاء الله لا بس فا ایف قلت انا هناك فاتورة صح؟ انتك فاتورة و يرسلوك مرتين صح؟ لمهتا نعرف لمهتا نعرف يقولون يقولون مرتين صح؟ انت تسل انت تسل انت تسل انت تسل على رقم الجوال جمیل هذه مشاكل كل مكان انت تشتغل في الشركة صح؟ او عندك الدکان خاصا لك؟ هل عندك محل خاص؟ نا هناك الدکان خاص في كل المدينة قرية لا امازون لا لا هاں امازون نعم ولكن لا هناك كل المدينة انت شخصياً انت صاحب المحل ام هناك محل اے سر آپ امازون اور اس کی بات مکس کریں شاید وودفون یہ وودفون ہے سر اوو وودفون کیا اچھا نعم دکا نعم جمعیل جمعیل اچھا آپ وودفون کی بات کر رہے ہیں نعم نعم انہیں آپ وودفون میں بھی کام کرتے ہیں مجھے اس کا بک سمجھ نہیں ہے نعم میں آپ پہتا رہا تھا کہ میں گیاد ہوتا تو وہ کہتا کہ آپ فون پہ رابطہ کرتے ہیں وہ جو بل کی بات کر رہا تھے ہم تو بل جو امازون کا بل ڈبل آیا ہے نا نہیں نہیں وہ ایمیزان میں تو میں جواب کرتا ہوں جو نیٹ ہے نا شب کا اچھا تو آپ پریپیرڈ نہیں کرتے آپ پوسپیرڈ ہے یہ ٹکس ہے کتنا ہوتا ہے یہ 37 یورو ہے لیکن پہلے 7 مانجھے تھا وہ فری تھا اچھا یہاں پاکستان میں نہیں ہے وڈا فون مصر میں یہاں پہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ سارے دریکٹ اکاؤنٹ سے کٹتے ہیں ایک تفاہ کانٹریکٹ لے گا یہ دوسرے لیتے ہیں یہ تفاہ خطرناک ہے اور دوسرا کہیں بھی جائیں جم جائیں کئی بھی جائیں کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اکاؤنٹ سے پیسے کٹتے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی جاتے لیکن اکاؤنٹ سے پیسے لازمی کٹیں گے یہی خطیر ہے یہی خطیر ہے یہی خطیر ہے لیکن یہی خطیر ہے 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 چیر ہے ایسنین من هم تزاویجات ایسن الوقت حان وقت الرحیل خلاس حان وقت الرحیل اب جنجدائی کا وقت آگیا سفر کا وقت آگیا خلاس رحیل کہتے ہیں سفر رحیل جانے کا ٹائم آگیا خلاس اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم سلام ورحمت اللہ